ایف آئی اے کے دس سب سے اہم ٹاپک کونس ہے یہ میرا آج کی ویڈیو کو تھامنے لے جی گوشے سنتے جائے گا اس میں بہت سی چیزیں آپ کو بتاؤں گا اور ایف آئی اے میں کامیابی کا راز بھی بتاؤں گا ایف آئی اے کا جو سلیبس ہے سر بوزرہ ڈسکس کر دیں ایف آئی اے کا سلیبس کیا ہے کس کتاب سے تیاری کریں کیسے کریں بہت سے آپ کے سوال بہت سی آپ کی کوئیریز اس کے مطابق میری آج کی ویڈیو میں نے سوچا کہ میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتا دوں جس سے آپ پاس ہو جاؤں سب سے اہم ٹاپک کونس ہے سب سے اہم ٹاپک میں سے کتنے کتنے سوال آتے ہیں کس کس ٹاپک سے کتنے سوال آتے ہیں کس ٹاپک کو ہم زیادہ محنت کریں زیادہ پڑھیں کہ ہم پاس ہو جائیں ہم زیادہ کس پر فاکس کریں زیادہ نمبر لینے کا گرگ کیا ہے پلیز یہ ساری چیزیں بتا دیں بہت سے بچے جو میرے ساتھ ہونرنڈ کلاسیز میں تیاری کر رہے ہیں وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں تو گوھر سے سنتے جائیے آج کی ویڈیو سکیپ مت کیجئے گا ایک ایک لائنگ میں آپ کے لئے سبق ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت سی چیزیں حاصل ہوگی بہت فائدہ حاصل ہوگا السلام علیکم ویورز میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو اس چینل پر میں آپ کے لئے مختلف سرویس اورینٹیڈ ویڈیوز بناتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جابز کے لئے ہونے والے مراحل سے کس طرح سے گزرنا ہے موسٹ امپارٹنٹ آپ کا ٹاپک جی اسلامی سٹڈیز اسلامیات غور سے سنتے جائیے گا اسلامی سٹڈیز یا اسلامیات میں کتنے سوال آتے ہیں کس طرح سے سوال آتے ہیں کون کون سے ٹاپک ہیں اس میں قرآن مجید ہے احادیث ہے فقہ ہے سہہہ ستہ ہے اسلامی جنگ ہے اسلامی تاریخ اسلامی ہسٹوری بہت سے ٹاپک جو ہم نے اپنے نوٹس بنایا ہوا ہے 98 ٹاپک ان ٹاپک کے مطابق اسلامیات کے کافی سارے ٹاپک ہیں اس میں اپروکشیمیٹلی دس سے بارہ ٹاپک ہیں ان ٹاپک میں سے سوال آتے ہیں غور سے سنتے جائیے اسلامی سٹڈیز اور پاک سٹڈیز سے سب سے زیادہ سوال آتے ہیں ان دونوں پورشنز میں سے آپ کے سوال بہت زیادہ آتے ہیں اسلامی سٹڈیز کے بعد آپ کا آ جاتا ہے مطالعہ پاکستان یہ دس موسٹ امپورٹنٹ جو اہم سبجیکٹ ہیں ان کے مطابق ہے یہ میری ویڈیو غور سے سنتے جائے گا اسلامی سٹڈیز کے بعد آ گیا آپ کا پاک سٹڈیز پاک سٹڈیز میں آپ کے جتنے ٹاپک ہیں ان سب پر غور سے سنتے جائے 98 ٹاپک جو ہمانے اپنے نوٹس بنایا ہوئے ہیں نوٹس میں بھی ہم نے ہر چیز بتائی ہوئی ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے آپ کی پرسنیلٹیز ہیں اسلام پاکستان کی جنگیں ہیں اس کے بعد پاکستان کے ایوارز ہیں پاکستان کی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں سب سے بڑا سب سے چھوٹا اس کے بعد پاکستان کی موسٹ ایمپورٹنٹ چیزیں ٹاپ ون بیسٹ پاکستان دنیا میں کیسے شخصیات پرسنیلٹیز وی وی پی پرسنیلٹیز اس کے بعد پاکستان کا جیو گرافیا اس کے بعد پاکستان کی جیو گرافی کے ساتھ پاکستان کی جیو سٹریٹیجک سیچویشنس پاکستان کے کرنٹ ایشیز پاکستان افیرز بہت سی چیزیں ہمارے ٹاپک نائنٹی ایٹ بہت سے بچے یہ نوٹس لے چکے ہیں ان سے فائدہ اٹھا چکے ہیں آپ بھی یہ نوٹس لے سکتے ہو ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو ویڈس ایپ نمبر شو رہا ہے اس پہ آپ آ کے مجھ سے یہ چیزیں لے سکتے ہو ویڈس ایپ only for online classes not any other discussion پلیز صرف نوٹس پرچیز کرنے ہیں اور online classes کے بارے میں بات کرنی ہے دیگر بات نہیں کرنی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا بہت سے بچے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں پورے پاکستان سے اس لیے میں ان پہ جواب نہیں دیتا sorry for that نمبر تین پہ آپ کے آگیا جی personalities وی وی آئی پی personalities شخصیات شخصیات سے بہت سے سوال آتے ہیں جی انٹرنیشنل شخصیات بھی ہوتی ہیں پاکستان کی شخصیات بھی ہوتی ہیں مثلا مثال کے طور پرائم نیسٹر آف اٹلی کون ہے جی پرائم سٹر ملائشیا کون ہے پریزیڈنٹ یوگنڈا کون ہے مطلب کہ اس طرح کی جو personalities ہیں ان پہ بہت سے سوال آتے ہیں پاکستان کی personalities کے بہت سے سوال آ سکتے ہیں ڈی جی آف ای اے کون ہے اس کے بعد جی پاکستان ملٹری میں چیف کون ہے نیول میں چیف کون ہے ایرپورس میں چیف کون ہے پاکستان میں منسٹر آف انٹیریئر کون ہے فلان کون ہے اس طرح کے بہت سے سوال آتے ہیں personalities کے اوپر جو چیزیں ہم نے اپنے نوٹسوں میں بتائی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ کا اگلا ٹاپک آ جاتا ہے جی maths کا maths کے questions بھی آتے ہیں جی گھوڑ سے سن لیں آپ کے maths کے questions کہاں کہاں سے آتے ہیں کیسے آتے ہیں ان پہ ہم نے چیزیں define کی ہوئی ہیں بنائی ہوئی ہیں اور ہر ہر چیز کا portion ہم نے بنایا ہوئا ہے کس portion سے کیا ہوگا یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے نوٹس میں بتائی ہوئی ہیں آپ کا metric level ninth level آپ کا first year second year یہ سارے کے سارے جو maths ہیں یہ سارے کے سارے ان کے سوال آتے ہیں چھوٹے چھوٹے formulas sometime ninth اور tenth کے آ جاتے ہیں sometime eighth کے بھی questions آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کلیہ formulas ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں ان کو حل کرنا ہوتا ہے ان کو بتانا ہوتا ہے اس لیے maths کے questions بھی آتے ہیں جی number five پہ آپ کی ہے جی انگلیش انگلیش کے questions بہت سے آتے ہیں جی parts of speech آ جاتے ہیں آپ کے tenses سے آ جاتے ہیں آپ کی comprehension سے آ جاتے ہیں آپ کی grammar بہت سے grammar کے جتنے portion میں سے questions آ جاتے ہیں synonyms ہیں antenyms ہیں اس کے بعد پھر آپ کے pair of words ہیں idioms ہیں اس کے بعد پھر آپ کی phrasal verbs ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سے سوال آتے ہیں ہم نے اپنے notes جو ہیں 98 topic میں یہ چیزیں define کی ہوئی ہیں اس کے بعد جی آپ کا اگلا topic ہے physics chemistry bio everyday science اس کو بھی ہم نے آگے مزید categories میں define کیا ہوا ہے کہ کس کی طرح سے کس کی portion سے سوال آنے ہیں آپ نے یہ ساری کس ساری چیزیں تیار کرنی ہیں پتر جی کسی ایک کتاب میں یہ ساری چیزیں کٹھی نہیں ہیں گھوڑ سے سننے بہت سے بچے سوال کرتے ہیں کہیں سارے ایک بک بتا دیں جی مجھے فلان بات جلدی سے کر دیں مجھے بک بتا دیں پلیڈ میں رکھ کے کوئی نہیں دے گا یاد رکھیے گا سکسس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا یاد رکھیے گا آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے کامیاب ہونا ہوتا ہے study ایک مسلسل process ہے آپ نے ہر روز پڑھنا ہے time table بنا لیں schedule بنا لیں ہر روز پڑھیں کچھ نہ کچھ دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے daily مشک بنا لیں time بنا لیں اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے تیاری کرنی ہے جو جو امتحان آتا جاتا ہے آپ وہ دیتے جاؤ کامیاب ہوتے جاؤ گے ہماری ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں یوٹیوب پہ بہت سے اس کے بعد اخباروں میں ایڈ آ رہی ہوتی ہیں کہ جی فلان جوب آگی ہے فلان جوب آگی ہے آپ نے ان سب کو apply کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں job آئے گی ایڈ آئے گی پھر میں apply کروں گا اس کے بعد میری roll number sleep آئے گی پھر میں تیاری شروع کروں گا roll number sleep آگئی ہے جی آپ میں تیاری شروع کرنی ہے ایسا بلکل نہیں ہوتا بیٹا وہ کامیاب نہیں ہوتا آپ لوگ تکے پہ کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوتا یاد رکھئے گا study مسلسل process ہے success کا کوئی short cut نہیں ہے اس کے بعد یہ آپ کا topic current affairs current affairs سے بہت سے سوال آتے ہیں current affairs سے مراد کیا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کس کس طرح سے current affairs پہ آپ نے کیسے کیسے چیزیں تیار کرنی ہیں گوگل کیا ہے ویکی پیڈیا کا ہے ٹی وی کیا ہے رخبریں ریڈیو اخبار ان سب چیزوں سے کیسے کس کس طرح سے categorize کر کے چیزیں کٹھی کرنی ہے کیا کرنا ہے یہ ساری کس ساری چیزیں ہم نے اپنے نوٹسوں میں بتائی ہوئی ہیں 98 جو ہمارے topic ہیں ان میں ہر چیز define کی ہوئی ہے اس کے بعد online classes میں بچوں کو بتاتے ہیں آج کی ویڈیو بہت important ہے میں بہت سی چیزیں کھول کے آپ کو بیان کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کا اگلا topic آ جاتا ہے یہ current affairs کا current affairs کے بعد اسی کے ساتھ relate topic ہے world affairs world affairs میں سے بہت سے سوال آتے ہیں کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے کس ملک میں کیا important کوئی چیز چل رہی ہے کس ملک کے کیا capitals ہیں ان کی currencies کیا ہیں ان کے فورن منسٹرز کون ہیں کسی چیز میں کوئی چیز دلچسپی ہو رہی ہے کہاں پہ کسی فیلڈ میں کوئی کام ہو رہا ہے کوئی energy پہ کام کر رہا ہے کوئی water crisis پہ کام کر رہا ہے کہیں پہ کوئی disaster ہو گیا خدا انخواستہ کو نہیں بیماری آ گیا کچھ بھی ہو گیا ان سب چیزوں پہ کام آپ کو world affairs سے ملتی ہیں یہ چیزیں world affairs میں آگے کون سی branchیز ہیں کس کس branch پہ کام کرنا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اپنے notesوں میں بتائی ہوئے ہیں جو نائے انٹیئٹ topic ہیں ہمارے اس کے بعد آپ کا ایک general topic ہوتا ہے gk یعنی general knowledge general knowledge میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں personalities ہیں اس کے بعد world awards ہیں اس کے بعد پھر آپ کی famous books ہیں اس کے بعد پھر آپ کی پاکستان کی books ہیں اس کے بعد پھر آپ کی sports ہیں کھیلے ہیں بہت سے topic ہیں تو ان سب topic کو define کیا ہوا ہم نے ہم نے categorize کیا ہوا ہے categoryیاں بنائی ہوئی ہیں تو اس طرح سے ہمارے جو notes ہیں وہ 98 topic پر مشتمل ہیں یعنی 100 کے 100 topic لیکن ان میں سے ہی سوال آتے ہیں کوئی سوال ان سے باہر آ ہی نہیں سکتا بکہ اس تمام چیزوں کو انہوں نے ہاتھا کیا ہوا ہے آپ کی academic سے لے کر آپ کے جی کے تک ہر چیز اس میں available ہے تو اس طرح سے کچھ اہم important چیزیں میں نے آپ کے ساتھ discuss کی ہیں آج کی ویڈیو میں تو FIA ہو FBR ہو کچھ بھی ہو ASF ہو آپ کا motorway police ہو آپ کی police ہو آپ کا PMS ہو آپ کا CSS ہو CSS میں بھی آپ کا یاد رکھے گا 20 marks کا ہر paper میں MCQ کے پیپر ایک question ہوتا ہے اور اس question کو بھی آپ نے حال کرنا ہوتا ہو اسی طرح سے یہ جو ہمارے 90 topic ہیں یہ سارے کے سارے PCS کے لیے بھی helpful ہیں CSS کے لیے بھی helpful ہیں تو اس طرح سے آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں اور ساری تیاری کرنی ہوتی ہے آپ کی انہی ساری چیزوں سے آپ کامیاب ہو جاتے ہو کس طرح سے study کرنی ہے time table کیا ہونا ہے schedule کیا ہونا ہے کس کس طرح سے کہاں کہاں سے information collect کرنی ہے پھر وہ ساری کے ساری information collect کر کے آپ کو کبھی بھولتی نہیں ہے جب آپ اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں تیار کر لیتے ہو یہ سارے کے ساری چیزیں ہم نے بتائی ہوئی ہیں اپنے notesوں میں تو دیکھیں آپ میں سے جو بچے آپ کی نہیں academics کے ساتھ ساتھ اپنے general knowledge current affairs world affairs کا بھی دھیان رکھتے ہیں ہر روز پڑھتے ہیں time table بنایا ہوا ہے schedule بنایا ہوا ہے کہ اس time پہ میں نے world affairs کو touch کرنا ہے اس time پہ میں نے current affairs کو touch کرنا ہے اس time پہ میں نے اپنا دھیان رکھنا ہے body کا physical measurement بھی آپ کی ہوگی cut chest ہر چیز کا پھر اپنے running کرنی ہے دوڑ کرنی ہے پھر آپ نے سارے کے سارے schedule بنانے ہیں physical کا schedule الالگ بنانا ہے اس کے بعد پھر اپنے intelligence کا schedule الالگ بنانا ہے یعنی تحریبی امتحان جو ہے آپ کا written ہے اس کا paper الالگ سے ہے اس کی تیاری الالگ سے ہے اور physical آپ کا الالگ سے ہے آپ کی دوڑ pushup chin up sit ups وہ آپ نے لگا لی اس مرحلے سے آپ گزر گئے لیکن اگر آئندہ آنے والے کسی exam میں آپ کو بیٹھنا پڑے ASF میں جانا ہے motorway police میں بھرتیا جاتی ہے district police میں بھرتیا جاتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو بھاگنا پڑے گا تو اس لیے آپ نے روزانہ exercise کی practice کرنی ہے مشک کرنی ہے روزانہ exercise کریں چاہے صبح کا time رکھ لیں چاہے شام کا time رکھ لیں آپ نے exercise کرنی ہے ورزش کرنی ہے دوڑ کی running کی pushup chin up sit ups کی اس کے ساتھ ساتھ اپنے تحریری امتحان کی تیاری کرنی ہے ہر روز پڑھیں مسلسل پڑھیں اس کے بعد پھر جو آپ کوئی بھی exam آئے آپ اس میں پیئر ہوں بیٹھوں آپ کامیاب ہو جاؤ گے آپ کا ایک rhythm بنا ہوا ایک flow بنا ہوا ہے آپ مسلسل touch home studies کے ساتھ آپ کو پتا چال رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو اس لیے آپ کامیاب ہو جاتے ہو whereas دوسرے جو students ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سار میری رول مسلسل پا گئی آپ ذرا مجھے notes پہ دیں میں نے پڑھنا ہے تو وہ اس پر پڑھتے ہی ہیں پھر بیٹا وہ پھر کامیاب نہیں ہوتے غور سے سنتے جاؤ لَيْسَلِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَا بہت خوبصورت آیت قرآن پاک کی یہ میری favorite ہے تو جو جتنی کوشش کر لیتا ہے اتنا پا لیتا ہے سمپل اللہ پاک نے clear cut فرما دیا ہوا ہے تو اس لیے ہر روز پڑھو محنت کرو ہر ہر جوب میں کامیاب ہو جاتے ہوتے جاؤ گے تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو کے ایف آئی اے کے دس موسٹ ایمپورٹنٹ ٹاپکس قوم سے ہیں اس کے ساتھ میں نے ساری چیزیں آپ کو ڈیفائن کر دی کھول کے بتا دی ہر چیز بتا دی اس ویڈیو کو غور سے دیکھو اور بار بار دیکھنا اگر ای دفعہ سمائی نہ آئے پھر سے دیکھنا تاکہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے انشاءاللہ ملتے ہیں کہ شگلی ویڈیو مجی till then take care اللہ حافظ and good bye پاکستان زندہ بار